پرشن میرے پاس رمضان کے مہینے سے سنبندت ایک پرشن ہے کیا حدیث جس نے ایمان کے ساتھ اور پننے کی آشا رکھتے ہوئے رمضان کا قیام کیا کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہر رات کو قیام کی نماز ادا کرنا آفشیق ہے اور اگر آپ نے تیس راتوں میں سے ایک رات کے قیام کو چھوڑ دیا تو حدیث میں وردت چھما کا پرسکار آپ سے چھوڑ جائے گا تتھر رات میں قیام کا نیونتم اور عدکتم سیما کیا ہے اتتھر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کیول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ دہے سر اوپر تھم ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور پننے کی آشا رکھتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے پچھلے پاپ چھما کر دیے جائیں گے اسے بخاری حدیث سنکھا 2009 اور مسلم حدیث سنکھا 759 نے روایت کیا ہے حدیث میں رمضان کے مہینے کو سامان میں روپ سے اللیکھ کرنا اس کی سبھی راتوں کو شامل ہے اس لئے پرتیکش بات یہی ہے کہ اوپر یکت عجل و ثواب سبھی راتوں کے قیام سے سنبندت ہے اللہ مسلمانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سنبھو ہے کہ اس سے ابھی پر آئے اس کی سبھی راتوں کا قیام کرنا ہے اور یہ کی جس نے اس کی کچھ راتوں کا قیام کیا اسے حدیث میں اللیکھت چھما پرابط نہیں ہوگی اور یہی اسپشت ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا جس نے رمضان کا قیام کیا اس سے ابھی پر آئے رمضان کا مہینہ ہے اور اس میں شروع سے انتے تک پورا مہینہ شامل ہے جو ویکتی کچھ راتوں کا قیام نہیں کر سکا تو یدی وہ کسی عذر کی وجہ سے تھا جس نے اسے قیام کرنے سے روک دیا تو اس کے لئے حدیث میں اللکت اس فضیلت کی آشا کی جاتی ہے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لئے ان سبھی کاریوں کا عجر و ثباب لکھ دیا جاتا ہے جنہیں وہ نواز سی اور سوست ہونے کی عوضتہ میں کیا کرتا تھا اسے بخاری حدیث سنکھیا ٹو نائن نائن سکس نے روایت کیا ہے تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پتنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی بھی رات میں کوئی نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے جسی وہ نیند سے ابھی بھوت ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس کے لئے اس کی نماز کا ثباب لکھا جاتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ ارثات دان ہوتی ہے اسے ابودعود حدیث سنکھیا ون تری ون فور نے روایت کیا ہے اور البانی نے اروعہ الغلیل میں اسے صحیح کہا ہے لیکن یہ دی اس نے رمضان کی کچھ راتوں کے قیام کو آلس کے قارن چھوڑا ہے تو حدیث کا ارث پشٹ ارثیہ ہے کہ وہ اوپر یکت فضیلت کو نہیں پائے گا دوسرا جہاں تک رمضان کے قیام کے لئے نیونتم اور ادھکتم سیما کا سنبند ہے تو شریعت نے رمضان کی راتوں کے قیام کے لئے رکعتوں کی کوئی وششت سنکھیا نردھارت نہیں کی ہے شیخ الاسلام نے تیمیر رحمہ اللہ نے فرمایا سوے رمضان کے قیام کے سنبند میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وششت سنکھیا نردھارت نہیں کی ہے دارت سنکھیا ہے جس میں وردھی یا کمی نہیں ہو سکتی تو وہ غلطی پر ہے کبھی کبھی آدمی چاک چوبند ہوتا ہے تو اس کے لئے عبارت کو لمبی کرنا سب سے اچھا ہے اور کبھی کبھی وہ چاک چوبند نہیں ہوتا ہے تو اس کے حق میں عبارت کو ہلکی رکھنا بہتر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سنتلیت ہوتی تھی یدی آپ قیام کو لمبا کرتے تو رکو اور سجدے بھی لمبے کرتے تھے اور جب قیام کو ہلکا رکھتے تو رکو اور سجدے کو بھی ہلکا رکھتے تھے آپ فرض نمازوں قیام اللیل اور گرہن کی نماز اتیادی میں ایسا ہی کیا کرتے تھے نشکل شیعہ ہے کہ قیام اللیل ارثات رات میں پڑھی جانے والی سویچھک نماز کی کوئی ادھکتم سیمہ نہیں ہے اس لئے مسلمان جتنی رکعتیں چاہے پڑھ سکتا ہے جہاں تک کم سے کم رکعت کا سنبند ہے جو ایک آدمی سامان نے تا رات کے سمیں پڑھتا ہے تو وہ وطر کی رکعت ہے اور ماتر اس سے ہی رمضان میں رات کے قیام کے پرابط ہونے کا معاملہ اسپشت روپ سے وچارہ دین ہے اس میں گہن وچار کیا شکتہ ہے کیونکہ شریعت نے رمضان کے مہینے میں ایک ویشیس قیام پر زور دیا ہے جس کی ورش کی ان راتوں کی طلعہ میں ادھک تعقید کی گئی ہے تطہہ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی استیتی اور صدی چاری پرووجوں کی استیتی یا تھی یہاں تک کہ اس میں مسجد میں نیمت امام پر اکتریت ہونا دھرم سنگت قرار دیا گیا ہے جو اس کے علاوہ میں دھرم سنگت نہیں کیا گیا ہے تطہہ اس بات پر پروتساہیت کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے امام کے ساتھ سبر کرے یہاں تک کہ وہ اپنی پوری نماز سے فارغ ہو جائے ابو سر رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے رات بھر قیام کرنے کا عجر و ثباب لکھا جاتا ہے اسے ابو دعود حدیث سنگتہ 1375 اور ترمیزی حدیث سنگتہ 806 نے روایت کیا ہے اور ترمیزی نے کہا ہے کہ یہاں ایک حسن صحیح حدیث ہے لیکن یا دی وہ اکیلے نماز پڑھ لیا ہے تو اس کے لئے بہتر یا ہے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکت و نمرتہ او اکاگرتہ کے ساتھ پڑھتے تھے تاکہ یہ سنشچچ ہوتا ہے کہ اس نے وشواس کے ساتھ اور عذر و ثباب کی آشا رکھتے ہوئے نماز پڑھی ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ورنیت ہے کہ انہوں نے آئیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی تو انہوں نے فرما رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے یا کسی ان مہینے میں گیارہ رکت سے عدق نہیں پڑھتے تھے آپ چار رکتیں پڑھتے تو ان کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھ پھر آپ چار رکت پڑھتے تو ان کی خوبصورتی اور لمبائی کے بارے میں مت پوچھ پھر آپ تین رکتیں پڑھتے تھے اسے بخاری حدیث سنگیہ 1147 اور مسلم حدیث سنگیہ 738 نے ان لے کیا ہے یادی وہ اس سے عدق پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے